بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایمیوز کے ساتھ راول پینڈی سے حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ کینٹ بورڈ کا جو عملہ ہے وہ غریب ریڑی کے اوپر جو فروٹ رکھ کر فروخت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ دکیل رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے ایک انسپیکٹر آتا ہے تو دوسرا آکے وہ بھتہ وصول کرتا ہے مفت کا فروٹ لے جاتے ہیں ریڈیاں ٹھا کے لے جاتے ہیں انکروشمنٹ والے آتے ہیں انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور یہ جو پردیسی ہیں دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنے بچوں کے رزگار کے لیے ان کے لیے بہت زمین جو ہے تنگ کر دیئے انہوں نے یہاں پہ ان کے رہنے کے لیے ان کے کاروبار کے لیے کینٹونمنٹ بورڈ کا عملہ جو ہے وہ کسی کی نہیں سنتا وہ بالکل سرکش ہو چکا ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے کے ستائے ہوئے یہ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک انسپیکٹر صبح آتا ہے تو وہ یہاں سے فری میں دو چار کلو عام لے جاتا ہے دوسرا آتا ہے دپیر میں وہ لے جاتا ہے تیسرا شام میں آتا ہے وہ لے جاتا ہے تو یہ بچوں کے لیے کیا کما کے لے کے جائیں گے ان کی ساری راست تو وہاں پہ ختم ہو جائے گی ان کا سارا پرافٹ تو وہاں پہ ختم ہو جائے گا ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان لوگوں کو مرنا تک بول گیا ہے کہ یہ غریب لوگ جن کے گھروں میں پانچ پانچ چھے بچے ہیں ان کے قرائے کے گھر ہیں یہ اپنے بچوں کو کیسے کھلائیں گے بل بجلی کے انہوں نے دینے ہیں بل گیس کے انہوں نے دینے ہیں اپنے بچوں کے لیے راشن تک یہ بڑی مشکل سے لے کے جاتے ہیں میرے ساتھ جو اس وقت ہے محمد شیر خان موجود ہے پہلے محمد شیر خان سے بات کریں گے پھر باری باری جو یہاں پہ متاثرہ لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے شیر خان کیا معاملہ ہے اب میرے ساتھ لوگوں سارا پیسے بھی لیتے کس سے چار ہزار روپے لیتے لیتے کس سے پانچ ہزار روپے لیتے سوڈکیوالہ سے دس ہزار روپے لیتے یہ تو سن لے اب غریب لوگ ہیں ادھر بچوں کو رزق کماتے یہ بولتے ہیں بھائی تم نہ لگاؤ ریڈی تم بس ریڈی لگاؤنا ریڈی لگاتے میں تمہارا ریڈی اٹھاتے میرے ساتھ آج بہت ظلم ہوں گے وہ میرے ساتھ بس کوشش کرو کہ اب وہ انصاب ہو جائے گا اچھا یہ سٹیشن کمانڈر جو ہے وہ اس کنٹون بورڈ کو کنٹرول کرتا ہے تو سٹیشن کمانڈر سے آپ کیا کہنا چاہوگے اس کا وہ یہ جب بھائی اپنے لوگوں سے انصاب کرو اب غریب لوگ کے آپ کیا کرو کدھر جاؤں پردیسی لوگ کے کراپر مکانے بھائی آپ کیا کدھر جاؤں آپ ایسے کرنے جب آپ لوگوں کو کوئی جگہ دے ہوا جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں جگہ دینے تو آپ وہ کچھ کرونا مرس ٹھیک ہو گیا ناظرین جیسے کہ آپ نے بات چیز سنی کہ محمد شیر خان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آ کے انسپیکٹر دس ہزار پندرہ ہزار کا تقاضہ کرتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں ان کی ریڈیاں تو لگی رہتی ہیں لیکن جو پیسے نہیں دیتے ان کی ریڈیوں سمیت ان کا یہ فروٹ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں کرتے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں اور یہ ظلم جو ہے یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے آج تنگ آ کر جو ہے وہ محمد شیر خان نے ایم ایم نیو سے رابطہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری فریاد جو ہے وہ عالی حکام تک پنچائی جائے جیسا کہ سٹیشن کمانڈر صاحب لائیو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو محمد شیر خان کا کہنا ہے کہ اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ اس وقت علم اٹھائے ہوئے ہیں اور جو کینٹ بورڈ کا عملہ ہے اس کو اس ظلم و ستم سے روکیں تاکہ یہ غریب لوگ جو ہیں دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کے لے کے جاتے ہیں جبکہ غزشتہ چار مہینوں سے لاک ڈاؤن تھا کرونا وائرس وبا پھیلی ہوئی تھی اور دہاڑی دار اور سفید پوش طبقے کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو چکا تھا تو اب یہ لوگ کسی سے نہیں مانگتے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے یہ اپنی میند مزدوری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے جو ہے وہ کافیہ حیات تنگ کیا ہوا ہے تو سٹیشن کمانڈر صاحب آپ نوٹس لیتے ہوئے کمز کم یہ جو انسپیکٹر آتے ہیں یہاں پر انکروشمنٹ والے وہ اپنا نہ صرف وہ کام کریں جو ان کا ذمہ ہے آ کے یہاں پر رشوت تو مت وصول کریں لوگوں کو تنگ تو مت کریں جو لوگ یہاں پر اپنا رزگار حق حلال طریقے سے کمارے ہیں کمز کم ان کے اوپر یہ ظلم و ستم بند کریں تو ناظرین آج راولپنڈی سے محمد شیر خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس نے یہی بتایا ہے کہ اس کے ساتھ عرصہ دراز سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ راولپنڈی سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ آپ کہنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ